بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن ٹو می چینل انگلیش گرامر فن اینڈا ویری وارم ویلکم ٹو می کلاس آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں سے میں آپ کو ریلیٹیو کلاس اور ریلیٹیو پرناؤن کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس کی سلسلے کو لے کے آگے چلتے ہیں یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لینگویٹری بائی جولیا سینڈر سیونت کلاس میں سے لی ہے لیکن یہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے آپ کسی بھی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں یا انگلیش کے لرنر ہیں تو یہ آپ کو انگلیش سٹکچر کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے تو ریلیٹیو کلاس کے بارے میں جانتے ہیں ریلیٹیو کلاس ہوتی کیا ہے ریلیٹیو کلاسیز can go between the subject and the predicate of a mean class میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس لیکچرز میں کہ انگلیش سنٹینس جو ہوتا ہے اس کو ہم دو جسوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں subject اور predicate subject کام کرنے والے کو فائل کو کہتے ہیں جبکہ predicate میں verb object اور باقی جو بھی چیزیں ہوں گے وہ predicate میں آئیں گے for example میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے the house اب یہ subject ہے where my father lives اب family lives یا father lives کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو the house کے بعد جو predicate ہے where my family lives is near the city center یہاں پہ where جو ہے یہ جگہ کو indicate کر رہا ہے where جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں reality pronoun ہے جو کہ جگہ کو indicate کر رہا ہے the house کو اگر ہم دیکھتے ہیں my father who is an architect designs buildings تو my father جو ہے یہ یہاں پہ subject ہے اور جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے پہلے who کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ جاندار ہے وہ کام کرنے کی position پہ ہیں تو آپ نے یہ دیکھا the house اور my father میں یہ دونوں جو ہیں یہ subject ہیں جبکہ where اور who جو ہے relative pronoun ہے اور باقی جو بھی سارا ہے اس کے اگلا پار جو ہے وہ predicate جو ہے تو ان کے درمیان میں subject اور predicate کے درمیان میں where اور who کا استعمال ہم نے کیا تو ان کو ہم relative class کہیں گے تو ہم نے آج کرنا کیا ہے ہم نے relative pronoun کو پہچاننا ہے اور اسے اگلی جو class ہوگی اس کو ہم relative class کہیں گے میں اگین آپ کو بتاتا ہوں جیسے for example پہلی example ہے the house جو ہے یہ ہمارا subject ہے my family lives is near the city center یہ سارا predicate ہے where جو ہے یہاں پہ relative pronoun ہے اور where کے بعد اگلا سارا جو ہوگا یہ relative class کہلائے گا same is the case with my father my father subject ہے who relative pronoun ہے is an architect who designs building یہ سارا جو ہے یہ relative class کہلائے گا تو اس میں ہم نے یہ جانا کہ main class کا جو subject ہے وہ the house اور my father ہے جبکہ subordinate class جو ہے ماتحد class where اور who والے ہوں گے جبکہ main class جو predicate ہے وہ is near the city center اور design building ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں آگے پریکٹس کے طور پہ کہ اس میں ہم نے کرنا کہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو underline بھی کر دیا اور سرکل بھی کر دیا ہم نے کرنا کیا ہے ہم relative pronoun کو سرکل کریں گے اور اس سے اگلا جو ہوگا اس کو class کو underline کریں گے جس سے آپ یہ جانیں گے یہ relative class ہے for example we always enjoy the meals اب meals کے بارے میں ہم بات کریں گے which جو ہے یہ relative pronoun ہے our grandmother prepares یہ جو ہے یہ relative class کہلائے گا behind my grandparents house is a plot of land where جو ہے again جو ہے یہ relative pronoun ہے my grandfather has his garden یہ relative class ہے the fruit which my grandfather grows a fruit کو indicate کر رہا ہے which یہ relative pronoun ہے my grandfather grows in his garden always tastes delicious یہ relative class کہلائے گا my grandmother اب یہ ان کے لیے ہم relative pronoun who کا استعمال کریں گے is an excellent cook یہ جو ہے یہ relative class ہوگا to make puddings I think the puddings that she makes are the best in the world یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ that جو ہے یہ relative pronoun ہے اور she makes are the best in the world یہ relative class کہلائے گا my sister whose cooking is not always successful whose جو ہے جس کی یہ relative pronoun ہے cooking is not always successful یہ جو ہے یہ relative class کہلائے گا once asked my grandmother to help her out the recipes the recipes اب یہ یہاں پہ again subject ہے which جو ہے یہ relative pronoun ہے اس کے بارے میں ہے my grandmother uses are a secret یہ relative class کہلائے گا اب یہاں اپنے یہ جانا the recipes جو ہے یہ subject ہے my grandmother uses are a secret یہ predicate کہلائے گا کیونکہ sentence کو ہم نے دو ہی سو میں ڈیوائیڈ کیا subject اور predicate اور ان کے درمیان میں which آ گیا جو relative pronoun ہے اور اس کے بعد سارا relative class کہلائے گا even my grandmother grandfather who has been married to her for over 40 years اب grandfather کی بات کر رہے ہیں یہ subject ہے who جو ہے یہاں relative pronoun ہے اور اگلا سارا جس کو انڈرلائن کیا گیا ہے یہ relative class ہے آپ کو انڈرلائن کیا ہے ہم نے دو ہی سویں بات کرویڈ بات کرویڈ ہم Bou